مجھے ہمیں چکٹی ملی مجزد میں سمائے ہوا ہے پراتھنا کا اب سماپت ہو گئے میں چالوں کروں کیا پھر سے دوستو آج گریہ منتریہ مشاہ ایک ریلی میں آزان کا ہترام کرتے ہوئے دکھائے دیا اور آزان کی وجہ سے انہوں نے اپنا بھاشن بیچ میں روک دیا جب آزان ختم ہو گئی تب جا کر انہوں نے اپنا بھاشن پھر سے شروع کیا انہوں نے پوچھا کہ مسجد میں کچھ چل رہا ہے کیا اور اسی پر اپنا سوال بھی یہی ہے کہ کیا واقعی کچھ چل رہا ہے کہ آج کل بی جے پی مسجد مدر سے اس سب کا زیادہ اترام کر رہی پہلے نہیں کرتی تھی اس کا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن آج کل زیادہ کر رہی تو کیا کچھ چل رہا ہے نیوزکار میں عدل خان آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد بول انڈیا پہلے آپ امیش شاہ صاحب کی وہ کلپ دیکھئے جس میں وہ ازان کا اترام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور یہ کلپ آج دنیا بھر میں وائرل ہو رہی ہے انہوں نے اپنا بھاشن ازان کے لیے روک دیا وہی ازان وہی لاؤڈ سپیکر جس کی وجہ سے کچھ نفرت بازوں کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے اور وہ سب ان میں سے بہت سے زیادہ بی جے پی کے چاہنے والے بھی ہوتے ہیں دیکھیں گے مجھے ابھی چکٹی ملی مجھد میں سمائے ہوا ہے پراتھنا کا اب سماپت ہوگا ہے میں چالوں کروں کیا پھر سے جرا جھوڑ سے بولا چالوں کروں بھائی دوستو جمہو کشمیر کے بارہ مولا میں ہمیش شاہ کو سننے کے لیے بہت بھیڑ جھٹے تھے منج سے خود ہمیش شاہ بول رہے تھے پورے جوش میں تھے لیکن اسی بیچ انہیں پتا چلا کی پاس کی مسجد میں ازان شروع ہو گئے اپنا سوال یہ ہے کہ لاؤڈ سپیکر سے ازان ہو رہی تھی اتنی تھے اس بجرہ تھا کہ ہمیش شاہ صاحب کی ریلی میں دخل دے دیا اس نے شور شرابہ کر دیا کچھ تو نفرتی چنٹو پوچھیں گے یار یہ کتنا تیز لاؤڈ سپیکر تھا لیکن یہ نہیں ہوا ہمیش شاہ صاحب نے بھاشن رکھ دیا انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی ابھی چٹھی ملی ہے کہ مسجد میں ابھی وقت ہوا ہے پراتھنا کا اب سمعبت ہو گیا اب کمال یہ ہے کہ دو تین سیکنڈ میں ہی ہم فریم میں دیکھیں تو ازان کا وقت بھی ختم ہو گیا ازان ہو بھی رہی تھی رکے بھی اور ختم بھی خیر کچھ وقت بات انہوں نے جنتا سے ہی پوچھ کر منج سے دوبارہ اپنی بات رکھتی شروع کی انہوں نے پوچھا میں چالو کروں کیا پھر سے چالو کروں ذرا زور سے بولو چالو کروں بھائی دیکھ مجھے ہمیں چکٹھی ملی مسجد میں سمائے ہوا ہے پراتھنا کا اب سمعبت ہو گیا ہے میں چالو کروں کیا پھر سے ذرا زور سے بولو چالو کروں بھائی دو دوستو پہلے آر ایس ایس کے پرموک مون بھاگوز صاحب مسجد جاتے ہیں مدرسے جاتے ہیں پھر اس کے بعد آر ایس ایس کے نمبر دو کی حیثیت رکھنے والے نیتا دھتہ ترے ہوس بالے بھارات میں بڑھ رہی مہنگائی اور بیروزگاری پر چنتہ ظاہر کرتے ہیں یہ چنتہ موڈی سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتی کیونکہ ان کے نیتا پروکتہ چھٹو بھئیے سب کوئی یہ کہتے گھومتے تھے کہ جی کہیں کوئی بیروزگاری نہیں ہے کہیں کوئی مہنگائی نہیں ہے یہ تو بھی پکش کا بنایا وہ پرپگنڈا ہے لیکن اگر آر ایس ایس کہتا ہے کہ مہنگائی اور بیروزگاری راکشت کی روپ میں کھڑی ہے تو موڈی سرکار گرتی اور تیسری طرف ان سب سے الگ راحل گاندی کانگریس کی جو بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر نکل پڑے ہیں کنیا کماری سے کشمیر تک وہ جو کانگریس کا دائرہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو جو آپار سمرتھن مل رہا ہے دیش کے ہر مذہب ہر سماج ہر تپکے سے کیا اس نے بی جے پی کی نید اُڑا دی کیا اس نے بی جے پی کے تھنگ ٹینگ کو پھر سے باپس سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ دوہزار چوبیس کی راہ اتنی آسان نہیں جتنی وہ سوچ کر بیٹھی تھی کیونکہ اب وپکش نے اپنے پتے پھیلانے شروع کر دیا ہے دوستو وپکش مضبوط ہو رہا ہے مضبوط ہو رہا ہے ایک طرف نیتیش کمار کی وجہ سے اور دوسری طرف راہل گاندھی کی وجہ سے اور کئی چھت طرف ہیں جو وپکش کو دھار دینے میں جھوٹے ہیں اور راہل گاندھی ہیں انہیں بھارت جوڑو یاترہ میں سماج کے ہر ورک کا جو سمرتھن مل رہا ہے وہ بی جے پی کے لیے مصیبت کا سبب ہے تب ہی امیشہ صاحب مسجد سے پریئر مسجد سے ازان کی آواز آتے ہی چپ جاتے ہیں کیا یہی وجہ تو نہیں کہ بی جے پی کے نتہ سوفٹ ایمیج بنانی کی طرف اگرسہ رہن کے بپکش اور کانگریس خاص طور سے مضبوط ہو رہی ہے ورنہ یو پی میں ہونے والے نکائے چنو میں قریب بہرہ سو ورڈ پر مسلمانوں کو بی جے پی ٹکٹ دینے کی ٹکٹ دینے سکتی ہے ایسی خبر سامنے نہ آتی تو کیا کشمیر سے کانپور تک کشمیر سے کنیا کو مری نہیں کوں گا کشمیر سے کانپور تک اب بی جے پی کو مسلمانوں کی ضرورت ہے یہ سوال اس نے بھی کیونکہ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ کے دوران جنتہ کے تمام ورگوں کا مل رہا سمرتھن بی جے پی کے لئے خطرے کی گھنٹی ہے کیا اسی لئے ہمیشہ ازان کے وقت رک رک کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بی جے پی سبھی دھرموں کا سمبان کرتی ہے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بدلاؤ میں یہ بدلاؤ جو ہے بی جے پی کا اور آر ایسس کا کیا اگلے سال ہونے والے ویدھان سبھا چناؤ سے تو نہیں جڑا ہے خاص طور سے ہمیشہ کا کیونکہ جمہو کشمیر نے اگلے سال چناؤ ہے اس سال گجرات میں ہے ماچر میں ہے اگلے سال دس راجیوں میں تو کیا بی جے پی سوفٹ ہندوٹ کی طرف جا رہی ہے ویسے ہی جو بھی ہو رہا ہو لیکن ایک بار تو ہے اس وقت سندیش اور اگر کوئی بھی نیتا سبھی دھرموں کا سممان کرتا ہے تو اس کا سواگت کیا جانا چاہیے امیشہ صاحب کے قدم کا میں تو سواگت کرتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ باکس میں بتائیے گا جائے